اسلام فرینڈز کالا ہم نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں آپ کو بتایا تھا کہ محسن فاروق قتل کس کے حوالے سے جو مرکزی اہم قواد ہے جس نے تمام پشاہبات کیے تھے تو اس کے والد پر قاتلانہ حملہ ہوا اور اس کی حالت نتائی تششیش ناک ہے تو اس کے پیچھے کیا مناظر ہے کہ یہ حملہ کس نے کیا اور کب کیا اس کو ٹارگٹ کیا تھا وہ کس کو ماننا چاہ رہے تھے اگر اس سے پہلے جو دوست ہماری اس چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرلیں اور ساتھ ہی بیل نوکشن کو آن کرلیں لیکن یہ اپ ڈیٹ ملتی رہے یہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایسا دن پچھلے کچھ دنوں میں پہلے ایک بیان دیا تھا اور جس میں اس نے جو قاتل تھے ان کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے بتا دیا تھا کہ کون کون قاتل ہے اور اس کے جو ملاقاتیں تھی وہ کن کن سے ہو رہی تھی تو یہ تمام جو ڈیٹیل اس نے دی تھی تو اس کے بعد اس کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ مجھے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور یہ دھمکیاں دینے والے وہی لوگ ہیں جو نے محسن فاروق کو قتل کیا ہے اور وہ کبھی بھی مجھ بھی حملہ کر سکتے ہیں تو اسی کے پاس منظر میں کل جو حملہ ہوا تو وہ حملہ محسن فاروق کے جو گواہ ہیں اور ان کے جو دوست ہیں ان پہ کیا گیا تھا لیکن وہ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے اور ان کے والد گھر میں موجود تھے تو اس حملے کے ذات میں اس کے والد آ گیا ہے جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے اس وقت کہنا تھا کہ میں اس وقت موقع پر گھر میں موجود نہیں تھا اور اگر میں گھر میں موجود ہوتا تو ان کا جو حملہ تھا وہ ٹرگٹ میں تھا میرا والد نہیں تھا میرا والد غلطی سے اس وقت گھر میں موجود تھا جس کی وجہ سے وہ ٹرگٹ بن گیا انہوں نے میرے والد پر تشدد بھی کیا اور اس سے میرے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں پہ ہے لیکن اس وقت میں گھر پر موجود نہیں تھا اسد کا مزید کہنا تھا کہ یہ تمام جو حملہ ہوا ہے یا تمام باتیں ہو رہی ہیں یہ اسی پتس مندر میں ہو رہی ہیں کیونکہ میں نے محسن فرو کے حوالے سے جو حقیقت بات مجھے معلوم تھی وہ میں نے بتائی اور سوشل میڈیا پر بھی سامنے لے کے آیا اور وہی بیان میں نے عدالت میں بھی دیا تھا تو اب وہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس بیان سے مکر جاؤں یا اس بیان سے پیچھے ہٹ جاؤں انہوں نے جب اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی کہ میں اس بیان سے پیچھے نہیں ہٹا تو انہوں نے پھر دوسرا رستہ اپنایا ہے اور مجھے رستہ سیٹانے کی کوشش کی ہے اور اسی چکر میں انہوں نے حملہ کیا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے میں اس سے بال بال بچ گیا ہوں اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ادارہ آپ حرکت میں آئیں گے اور موسیٰ فروق کے حوالے سے جو میں نے بیان دیا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے جن لوگوں کے بارے میں میں بتایا تھا ان کو گرفتار کیا جائے گا لیکن اگر ایسر نہیں ہوتا تو اب میری جان کو خطرہ ہے اور مجھے خطرہ بھی ان لوگوں سے ہی ہے جن کا میں پہلے بتا چکا ہوں ان کا مزید کہنا تھا کہ اب جو قرآن نافذ کرنے والے دار ہیں ان کو چاہیئے کہ وہ اس کو جالدہ جالدہ ہینڈل کریں اور اس کے جو متوقع حملہ آور ہیں ان کو گرفتار کیا جائے تاکہ آگے مزید مجھے بھی سکوٹی فرام ہو سکے اور مجھے ان سے کوئی خطرہ نہ رہے کیونکہ اگر وہ اس طرح آزاد گھومتے رہے تو کسی بھی وقت مجھ پر حملہ کر سکتے ہیں اور میرا بھی جانی اور مالی لقصان کر سکتے ہیں تو میں تمام اداروں سے یہی اپیل کروں کہ ان کو جالدہ جالدہ گرفتار کیا جائے آج بس اتنا ہی ملتے کے نئے ویڈیو میں